سیدنا عسیمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں رات کی طریقی میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام پڑ گیا میں رات کی طریقی میں آپ کے دروازے پہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آگئے باہر آئے مجھے جو کام تھا میں نے آپ سے کام پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا ہم فارغ ہو گئے ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول منحاد الذین مشتملون علیہ اللہ کے رسول مجھے ایسے لگ رہے جیسے چادر کے نیچے آپ نے کچھ چھپایا ہوئے چادر کے نیچے کچھ ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا چیز آپ نے چھپائی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کمبل چادر کو سائل پہ کیے سیدنا حسامہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اچانک ہی میں نے کیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے اور دوسری جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے حسن و حسین کو آپ نے اپنے سینے پاک سے لگایا ہوئے میں سمجھ گیا کہ آج حسنین کریمین آپ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے دروازے کو دستک ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنین کریمین سے اتنا پیار ہے آپ نے ان کو بستر پہ نہیں چھوڑا بلکہ ان کو ساتھ ہی لے کر آگئے میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو ان بچوں سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حسن مہ آزانی بنایا وہ بنا بنا تھی آزانی بنایا وہ بنا بنا تھی اے حسن مہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں بلکہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور صرف اپنے بیٹوں کی اولادیں اپنی اولادیں نہیں ہوتی بیٹیوں کی اولادیں بھی اپنی ہوا کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد ہی فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا حسین ان سبت من الاسبا تھی اللہ پاک کسی کی نسل بیٹے کی طرف سے چلاتا ہے لیکن میری نسل اللہ نے میری بیٹی کی طرف سے چلائی ہے حسین میری نسل سے ہے حسن میری نسل سے ہے صحابہ کہتے حسنین کریمین کی شکل تو ہمارے محبوب پیغمبر سے ملا کر دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ یہ دونوں صرف میرے ہی بیٹے نہیں میری بیٹی کے ہی بیٹے نہیں بلکہ میرے بھی بیٹے ہیں آدھانی بنایا وہ بنا بنا تھی یہ میری بیٹی کے بیٹے نہیں میرے بھی بیٹے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا فرمائی آپ نے فرمایا اے میرے اللہ یہ دل کی قیفیت تو تو جاننے والے تجھے پتہ ہے میرے دل میں ان بچوں کا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے حسنین کریمین سے بڑا پیار کرتا ہوں اے اللہ فاحبہ ہما تیرا پیغمبر تجھ سے رات کی طریقی میں دعا کرتا ہے جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما حسنین کریمین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ آپ کی دعائیں کیسے لے سکتی ہیں خوش ہو جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی وَاحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اے میرے اللہ میرا جو غلام میرے ان بچوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما تو اس سے بھی محبت کر جو حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی محبت کر میں اور آپ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں آپ کی دعائیں ملتی ہیں حسنین کریمین سے پیار کر کے اور یہ دعا اللہ نے ساری قبول کی پہلی دعا کا حصہ اے اللہ تو بھی پیار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے آج ایک زمین پہ فرشتہ آئے آج سے پہلے وہ زمین پہ اترا ہی نہیں پہلی دفعہ وہ زمین پہ اترا ہے اور اس نے آج اللہ سے اجازت مانگی ہے اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے ہزاروں سال ہو گئے آج تک اس نے اللہ سے اجازت نہیں مانگی آج کیوں اجازت مانگ رہے ارز کرتا ہے اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے میں بھی تیرے آخری محبوب رسول کو سلام کرنا چاہتا ہوں اللہ رب حضرت نے فرمایا جاؤ میرے فرشتے میرے محبوب رسول کے پاس مہمان بن کے جا رہے ہو جو بھی مہمان جاتا ہے وہ توفہ لے کر جاتا ہے جاؤ میرے پیغمبر کے پاس تم بھی توفہ لے کر جاؤ وہ توفہ کیا جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو بشارت دے دو اے اللہ کے رسول آپ حسنین کریمین سے بڑی محبت کرتے ہیں آج اللہ نے بھی محبت کا پیغام دی ہے محبت کا توفہ دی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آئے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جتنے بھی جوانی کی عمر میں دنیا میں فوت ہوں گے ان سارے جنتیوں کا سردار اللہ پاک نے حسن و حسین کو بنا دی ہے تو دعا کا پہلا حصہ قبول ہے تو دوسرا بھی قبول ہے دوسرا عیسیٰ کے ہے وَاحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اللہ جو حسنین کریمین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر